بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین اپنی ویڈیو میں میں اپنے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو سلام عرض کرتا ہوں اور اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ فکسنگ فکسنگ ایک ایسی چیز ہے جو کسی بھی کھلاڑی کا یعنی سارا کرکٹ کیریئر داؤ پہ لگا دیتی ہے اور اگر کوئی کھلاڑی فکسنگ میں وہ لوز پایا جاتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سزا دی جاتی ہے لیکن اس دنیا میں پایا جائے تو وہ اس کو پروٹیکٹ کرنے کی فل کوشش کرتے ہیں اور اس کو بچانے کی فل کوشش کرتے ہیں میں ان گرکٹ بورڈ کا نام نہیں لوگا اچھی طرح آپ جانتے ہیں کہ وہ کون سے گرکٹ بورڈ ہے اگر ان کے کھلاڑی سپارٹ فکسنگ ملوث بھی پائے جائے تو وہ ان کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن کچھ بورڈ ایسے بھی ہیں جو ان کھلاڑیوں کو ساکت سے ساکت سزا دیتے ہیں اور دوسرا کھلاڑی کلے ان کو اگزمپل کے طور پر پیش کرتے ہیں تو ایسا ہی واقعہ ایک دوبائی میں پیش آئے یعنی یو اے ای کی جو کرکٹ ٹیم ہے ان کے دو کھلاڑی تھے محمد نبید اور شیمان انوار بٹ یعنی یہ دو کھلاڑی تھے جو کہ سپارٹ فکسنگ یعنی انٹی کریپشن سیکنڈل میں پائے گئے تھے اور جن کو ان کے بورڈ نے ان کا تازیراتی یعنی ایک ایکٹ ہے جو کہ کھلاڑیوں کو سزا دیتا ہے ان کا بورڈ انٹی کریپشن جو ہے اس نے یعنی ان کے کوڈ جو ہے ٹو پنڈ ون ون کے ذریعے ان کو جو اینا فکسنگ کی وہ سزا دی ہے تو ان کی جو گلتی تھی ناظرین وہ یہ تھی کہ دو ہزار انیس کے یعنی مینز کے ٹی ٹوئنٹی ورڈ کا میں محمد نبید اور شیمان انوار بٹ نے فکسنگ کی تھی اور پھر ان کا جو مقدمہ تھا وہ دو ہزار انیس سے ہی انٹی کریپشن کوڈ میں چلا تھا تو کل پرسون کا ڈیسیجن یہ ہوا ہے کہ انہوں نے ان دونوں کھلاڑیوں کو یعنی محمد نبید اور شیمان انوار بٹ کو آٹھ آٹھ سال کے لئے کرکٹ سے دور کر دیا یعنی ان کو بین کر دیا گیا اور یہ محمد نبید اور شیمان انوار بٹ تھے ناظرین محمد نبید ایک اٹیکر بولر تھے اور دبائی کی ٹیم کے وہ کیپٹن بھی رہ چکے ہیں جبکہ جو شیمان انوار بٹ تھے وہ ان کے اوپنر بیٹسمنٹ تھے اور ایک یعنی ان کی ٹیم کے لئے ایک ساتون کے طور پر سمجھے جاتے تھے تو ناظرین یہ جو دو کھلاڑی ہیں دبائی کی ٹیم کے یعنی یو اے ای کی ٹیم کے محمد انوار بٹ اور شیمان اور محمد نبید ان دونوں کو ان کے کرکٹ بولر نے سدا سنا دیا اور یہ اب کرکٹ سے آٹھ آٹھ سال کے لئے کرکٹ سے بین کر دیا گیا اور کرکٹ سے دور رہے گیا تو ناظرین جے تھی ہماری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ہمارے ویڈیو پسند ہو تو ہمارے چینل کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں تھانکس فار واشنگ اللہ